بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نفرت ہوگی وہاں علم کا دروازہ بند آگی وہ نفرت قومی ہو لسانی ہو معاملات کی ہو کسی رشتے کی ہو یا مذہب کی بنیاد پر بھی نفرت ہوگی دروازہ بند ہو جائے اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کو طبیب بنایا ہے تمہارے پاس مریض آئے تم اسے کہو نہیں تو تو شراب پیتا ہے نہ تیرا علاج بھی کر بڑا تو کتنو بڑا یہ گمراہی کا فیصلہ ہوگا اللہ نے تمہیں حق کی روشنی بھی ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں تم انہی سے ہی نفرت شروع کر دو تو تم نے کیا پڑھا ہے حق جس کو اللہ نے حق کی دولت دی اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ دیچین ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہائے اللہ یہ ہدایت پر کس ہدایت پر کس تو جب اس طرح سے علم کا حاصلہ تیب ہوتا ہے تو کیسا علم تیار ہوتا ہے تو اس کے پاس نو سفتیں ہوتی ہیں جس کو اللہ نے بتایا کہ اس کے پاس دگری تو کوئی نہیں ہوتی سند بھی نہیں ہوتی لیکن میں سند دے کے اس کو پاس کرتا ہوں کہ جو میرے بتائے طریقے پر علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے پاس نو سفات تین آیت چھوڑ کے ساتھ یہ آگے آگے چلے اَفَ مَنْ يَعْلَكُ اَنَّمَا عُنْزِدَكَ لَيْتَ مِا رَبِّكَ الْحَقُّكَ مَنْ هُوَ اَعْمَاً اِنَّمَا عَيَرْهَكَ قُلُّ الْعَلْبَعُ اچھا یہ تقابل عجیب ہے یہ زدین کا تقابل نہیں ہے اَزِّلُّ وَلِلْحَقُّكُ لَا يَسْتَوِيَ صَحَابُ النَّارِ وَصَحَابُ الجَنَّ یہاں ہے مَا عُنْزِدَكَ الْحَقُّكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّكَ کو جاننے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں کوئی تقابل بنتا نہیں ایک اندھا بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے بِنْ بَعْزِ رَحْمَةُ اللَّهِ بڑے علمی شخصیت ہے میں ان کے فتاوہ پڑھے ایک فتوہ حدیث کے بقی ایک فتوہ قرآن کی آیت حدیث پر قرآن کہہ دیکھتے ہیں تو یہاں یہ کیا زد بنتی ہے کہ جو آسمان سے اُترِ علم کو جانتا ہے وہ ہے دیکھنے والا اور جو نہیں جانتا وہ اندھا ہے چاہے اس کی لافوں پھانک ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ کون سے نوجوان ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وہ اللہ سے کیے گئے اہد و پیمان کو نباتے ہیں وہ اللہ سے کیے گئے اہد و پیمان کو نباتے ہیں یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ لا الہ الا اللہ شُمِبُوا يَمْ مُسَلْمَانَ مَوْلَ ارْزَمَ ان کی پہلی نشان ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ اللہ سے کیے گئے وعدے نباتے ہیں ان کی دوسرے نشان ہے وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِفَاقِ وہ اللہ و اللہ کے بندوں سے کیے گئے وعدے نہیں توڑتے اہد و پیمان نہیں توڑتے جو ان کی انشائی بڑائی اخلاق یہ عالی چیز ہے تیسری کیا ہے وَلَّنِينَ يَسْلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ اَمْلِ اللَّهِ جتنا زور اللہ نے اس آیت میں وزن ڈالا ہے اتنا آگے کسی صفت میں اتنا وزن نہیں ڈالا جتنا اس صفت میں وزن ڈالا ہے مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُوْسَلُ حالانکہ اللہ نے امر کیا رماز اللہ نے امر کیا صبر اللہ نے امر کیا انفاق یہاں صرف کہا ہے وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُوْسَلُ جو ان کے ساتھ صحیح سلوک رکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ صلوک رکھو کون رشتے دار جو ان رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھا کرو وہ جاہے برا نہیں کریں پہلا جھگڑا دو سگر بھائیوں کا تھا اور انتہا قتل پر پہنچی تھی قابیل و قابیل اسی ونی ایک خاموش پیغام تھا کہ تمہیں اپنوں سے بڑے دکھ دیکھنے پڑے آپ غیروں کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنوں سے دکھ اٹھائے ہیں لوگ گانٹوں سے بچکے چکتے ہیں ہم نے پھولوں سے دکھ اٹھائے ہیں وہ سمجھنا ہے وہ اپنے نبی کی صیرت پر کہ کیسے موف تکے دکھائے بوائش چاند کے دو ٹکڑے دیکھیں کلمہ نہیں پڑھا کمکریوں کو تصنی پڑھ دے سنا کلمہ نہیں پڑھا انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھنا کلمہ نہیں پڑھا ایک دستی چالیس آدمیوں کو کافی ہو گئی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی کلمہ نہیں پڑھا بدر میں فرشتوں کے گھوڑوں کے ہن ہنا ہٹ سمی کلمہ نہیں پڑھا خندق میں ذلت دیکھیں کلمہ نہیں پڑھا دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ میں آپ اینٹر ہوئے کلمہ نہیں پڑھا اور جب آپ نے کہا جاؤ معاف کیا تو سمدھڑا اپڑھا اپڑھا سلہ رنگی دیکھنی ہے تو نبی سے دیکھنی ہے اتیس برس گالیاں دینے والے نہیں قتل کرنے پر تلے دوئے لوگوں کو کہا جاؤ معاف کیا ہم نے تو اپنے نیزاہ کی بڑے بگاڑ لی ہے میں آلے میں مجھے اس میں کوئی کر کے بولایا کوئی کر کے میں کوئی اس کی شکل نہیں دیکھوں اس نے مجھے اوئے کر کے بولایا نہیں کیا سوئے میرے موقعات کی سو دو سو حدیثیں جانا کر کے میں علمہ بن گا مامر اللہ بھی امیو سلم بڑوں سے نہیں کہتا ہوں آپ سے اگر یہ صفت آپ کے میرے کابو میں آگ کی وہاں وہاں سے اللہ کے دروازے تو کھلیں گے جہاں سے لہم و بمان بھی اللہ ایسے عزت کے دروازے کھلیں اللہ سے اہلو بے ہیں لئیتا کتحلو والأیام مریغة وليتا کتافا والأنام غضارو وليتا اللذی بیدی وبین قعامنا وبینی وبین العالمين الخراب وليتا شرابی من بلاد اصافیات وشربی من ماء المعین السراب فایدا صح منتا الگد فالکل هیدن وكل اللذی فوق التراب التراب اللہ 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 یوفونا بقلب اللہ یا ابو فراس شاعر ہے جو سیف الدولہ کی تعریف میں کہہ رہا ہے میں اسے اللہ پر خٹکیا کروں یا اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے سستا سستا یا اللہ تیرا میرا تعلق باقی ہے اور سب نے توڑ دیا ہے سستا سستا یا اللہ تیرے گھاٹ کا پانی اگر میٹھا ہے تو پوری دنیا کے چشمیں کڑوے ہو جائیں سستا سستا ہے والا اگر تو راضی ہے تو میری جان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں سستا سستا ہے عاشقوں میں عشق کمانے یہ آخری شعر کا ترمہ کر رہا ہے فیدہ ساکھا من کلود فالکل حیدن وکل اللہ فوقت تراب تراب کا ترجمہ کرنے لگوں عاشقوں میں عشق کمانے دل رکھیں وہاں تو پہاڑا ہوں سائے سائے بدیاں ہزار ادا میں کر جانے باہ باہارا ہوں منصور جائے چکسولی دتے جوڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدے اور سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہنے ہزار عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دے منے سر نو جوڑے تو مو نہ مڑے ہمیں سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دباؤ سر دتے تراظ نہ بھنے تین چوتھی صفت ہم نے کیا ہے اللہ عنہ دگری ہاتھ میں نہیں ہے جو اللہ نے دگری بنائی ہے نو وہ ان کے پاس ہے دنیا والی دگری کوئی نہیں چوتھی صند ان کی کیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللہ سے حیاء ایک ہے گناہ چھوڑنا خوف کی وجہ سے یہ بھی ایمان ہے خوفہ مطمہ ایک ہے گناہ چھوڑنا اس سے حیاء کی وجہ سے اللہ دیکھا سبحانہ یہ آنا کر جائے تو چوتھی بات ان کی کیا ہے کہ انہیں اپنے اللہ سے حیاء وہ سر بھی اوپر نہیں اٹھاتے شرم کی وجہ سے پانچمی صفت کیا ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ وہ قیامت کے دن کے حساب سے دلتے ہیں چھٹی صفت کیا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُ اُبْتِغَا وَجْبِ رُحْتِهِ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پی جا ایام کی تلفیق و نمس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت نے مزا رکھا آہ نہ کر آہ نہ کر کیا کب لبوں کو سین اس شہدن لگی نہیں سینے پتیر کھائے گا آگے قدم بڑھائے گا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سباہ آپ کو دنیا میں تکلیف دینے والے زیادہ ملے گے اور سکھ پہنچانے والے جھونڈے سکی گئے تو پھر یہ عالم کیا کرتا ہے یہ سبر کرتا ہے یہاں ایک لفظ آیا ہے ابتحاء اوجہ رب پہ سارے کام اللہ کیلئے ہوتے ہیں ابتحاء اوجہ رب پہ کیوں ہے کہ سبر بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر اللہ ہیارہ کر رہا ہے وہ میری خاطر کرتا ہے ماں کہتی میری خاطر ہی ہے تو بچہ کر اچھا مجھ تیری خاطر کرتا ہے بچہ کہتا ہے میں نے یہاں شادی نہیں کرنی ماں کہتی میری خاطر کر لے تو ہمارے بچے اپنی زندگی بھر کی خواہش قربان کر دیتے ہیں کہ ماں جی نیاک ہے اتھے کر دیتے ہیں تو یہاں چونکہ سبر بڑا مشکل ہوتا ہے سردی میں پسینہ آ جاتا ہے پھٹ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے پی جانا سہے جانا یہ اتنی طاقت بن جاتا ہے کہ آپ کے سامنے پہاڑ بھی آئیں نہیں تو راستہ سبر اتنے بڑی طاقت ہے تو اس لئے اللہ نے کہا اتنے بڑی طاقت ہے مشکل ہے تو ساتھ آگے نظر آتا ہے جیسے اللہ میرے سامنے کھڑا کر رہا ہے میری خاطر کر رہا ہے میری خاطر کر رہا ہے اللہ میری خاطر کر رہا ہے ساتھ میں صفت کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتا ہے کہ دیکھنے والا بھی مزہ لیتا ہے ان کی نماز وہ ایز ہی نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا ان کی نماز کا مزہ لیتا ہے مسجد میں اذان ہوتی ہے باہر سے بہت سے لوگ نماز کے لئے آتے ہیں اور طلبہ بھی نماز میں ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کے دیکھتا ہوں صرف یہاں کی بات نہیں کرنا اپنے مدرسے کی بات نہیں کرنا جہاں جہاں گئے ہوں سب جگہ کی بات کرنا تو مجھے طالب علم کی نماز اور دکاندار کی نماز میں کبھی کوئی فرق نظر نہیں پیچھے سے بیٹھ کے لئے دونوں باہر سے آئے ہیں اور ان کو جلدی لگا پس جانے کی ہیں جب بھی جلدی نماز کو ساتھ سے ہوتا ہے تو اللہ نے ساتھ میں صفت بتائی آٹھ میں چیز کیا بتائی وَأَنْفَقُوا مِمَّا ذَقْنَوْا سِبْنًا وَعْلَانِيَا اور میرے نام پہ خرج کرتے ہیں کھل کے بھی چھپ کے یاد رکھنا اللہ کی بخیر سے کنجوز شون سے کبھی دوستی نہیں لگ سلتی چاہے علامہ ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے تحجد گزار ہو چاہے روزے دار ہو بخیر سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں چاہے وہ فاسق وفاجہ ہو چاہے شیطان کہتا ہے مجھے جتنا فاسق سخی سے دب لگتا ہے جتنا بخیر عابض سے ٹھپ نہیں باتی کہ مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کی ثقاوتی سے بچا کہنے جائے اور عبادت گزار سے مطمئن ہوتا ہوں اس کا بخل سے گرائے گا چاہے ہیں نومی صفت کیا ہے وَيَدْ تَرَعُونَ بِلْحَسَنَ السَّيْدِ عَقْدِ سبحان اللہ جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں یہ عجم لفظہ ہے تَرَا جواب دینا نہیں ہے تَرَا مِٹا دینا ہے مِٹا دینا تو میرا رب اشارہ کر رہا ہے کوئی تیرے ساتھ برا کرے اور تو اچھا کہے گا تو تو ہر قسم کی مصیبت دکھ درد برائی میں مِٹا دوں گا تیرے قریب سے نہیں گزرنا ہوں گا اور وہ جو تُو ہر ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے نشان مِٹا دوں گا تیرے سر پہ تیرے رب کی چھاؤں آ جائے گی نومی صفت کیا ہے کہ وہ گانی کا جواب گانی سے نہیں گئے برائی کا جواب برائی سے نہیں گئے اچھا وہ یہ جواب دینا نہیں ہوتا کہ وہ درہ آیا مِٹا دینا ایسا سو لوگ کرتے ہیں کہ وہ برائی کا نشان مِٹا دیتے ہیں جس سے اگلا شرمندہ ہو کر باؤں میں پڑ جاتے ہیں امام زلال عبدیم جگرگوشہِ رسول کے بیٹھے تھے خود جگرگوشہِ رسول انہوں کے عالمی گانییں دیں گے ناصریت شروع سے آت کی رہنا پہلے بھی تھی آئیں گے وہ یوں کر کے بڑھ رہے تھے وہ یوں سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گانییں دے رہا ہوں تو سامنے سے آ کر انہوں نے کہا ایہاں آنی تو تجھے گانییں دے رہا ہوں کچھ جواب تہ دے انہوں نے کہا وعن کا قبضی میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں کیا جواب تھی تو دے میں یہ پاؤں پکڑ دی اور چون منہ شروع کر دیا پاؤں وہ کہا اہل البیت کیسے ہیں اہل البیت کذا لکا اہل البیت کذا لکا اہل البیت کذا لکا اہل البیت اہل البیت کی یہی شام تھی اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی سند کو قبول کروانا ہے تو اس سند پہ نوصفیں نقش کر کے مر نہ ہوگا موسیقی